اللہم کل بلی جکل حجت ابن الحسن شلواتکا علیہ وعلیہ وعلاہ وعیہ فی حاضر ساعت وفی کل شاہ ولیم وحافظم وقائدم وناشرم وذلیلم وعینا حتی تشکنہو اردکتون وطمتیہو فی ہاتھ طویلا اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرجال محمد بے گھر کو عطا کر ہو مگر گھر پہ علم ہو شینے میں بلایت کی مبدت بھی سجا دے اولاد اگر دی ہے تو پھر یہ بھی دعا سن مولا میری نسلوں کو ازادار بنا دے رب زدنی علماء سارے ملکے بلند آواز سے صلوات جس بندے کو یقین ہے کہ میرے بدن میں جو طاقت ہے وہ علی کی جوتی کا صدقہ ہے وہ اتنی گلند صلوات پڑھے جتنی طاقت میرے مرشد علی نے عطا فرمائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلوات و سلام علی اشرف فالنبیائی والمسلیم یا قریبو تک ربتا بالقربے والقربو فی قربے قربے کا یا قریب یا کہارو تکہرتا بالکہرے والکہرے والکہرے فی قہرے قہرے کا یا قہرے والجلی یا قاہرالدو بے والی الولی یا مظہرالعجائد یا مرتضی علی یا علی ادرکنی بے علی جمبے علی جمبے علی سلام دعا ہے رب عظیم کی پرگاہ مقدس میں کائنات کا خانی کاب کا آنا زاکرین کی پڑھائی بانیان کا جی عظیم و قریب اختمام میرے لفظ جناب زاکر اہل بیت برادر محترم بھائی کامران عباس بیت صاحب کی یہ محنت مسید جمیلہ حضری نوکری دیوبی کر جخرجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے شارع امین کہا کرو امین کہنے سے دعایں قبول ہو جاتی ہیں مالک کسی علی والے کو کسی کمیلے کا محتاج نہ کرے مالک جلد جلد آخری محمد کا ظہور فرمائے مجلس کی قبولیت کے لیے اتنی بلد سروات پڑھو کہ ہمارا سلام نجف پہن جائے اللہ گھر ہے میرا بانی مجلس کی حیثیت لمبا نہیں پڑھنا مجھے میں اتنا تھوڑا پڑھوں گا کہ آپ سوچ رہے ہوں گے اور ممبر میں زاکرین کے حوالے کر دوں گا چار مصروں سے آغاز مجلس اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ مجھے کتنا پڑھنا ہے میں گھروں مجھ پہ کھلا یہ راز بھی جب میں نے دید کی پنجا نہیں یہ موت ہے نسلِ ولید کی شاہب آش شاہب آش شاہب آش مالک آپ کو سلامت رکھیں مالک آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھیں زنابے بھائی کامران بی اے شاہب مالک آپ کو امرے خضر اطاف فرمائیں اور ایسی لاکھوں دیوڑیاں آپ کو کرنے کی مالک توفیق اطاف فرمائیں علی امران جعفری شاہب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ بھائی کھڑے ہو گئے تھے ان کا اعلان ہو گیا میں نے انہیں منت کی مجھے مری جانا ہے دیر سارا سفر ہے اور تھوڑے وقت میں میں ممبر چھوڑ رہوں چوتھے مشرے پہ مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے کتنا پڑھنا ہے مجھ پہ کھلا یہ راز بھی جب میں نے دید کی پنجا نہیں یہ موت ہے نسلِ پلید کی اور اب تک کھلا ہوا ہے یہ پنجا اسی لیے غازی کی انگلیوں میں ہے گردہ نیازی یہ دیکھئے زہاد بلند ہو سکتا دیر سب کے لئے مالک مالک شلامت مالک شلامت جی بہت شکریہ جی بھائی جانو درہ اتھے لیاؤ اے مولا دے مورج آفتہ ذاکر اے انعام ہی آگیا ہے اے لینہ چاہو تھی پھر لے لو اچھا بے جو جنابِ کامران ابباس بھی ہے کتابِ ذاکری کا بے پیس میں تھوڑے وقت میں میں ممبر چھوڑ کے جا رہوں مولا آپ کو سلام میدان ہے گربل آقا زینِ اشل پہ سوار ہے ذل جلال کا جلال زینِ اشل پہ شوار ہے ذل جلال کا جلال رہلِ زین کو ممبرِ سلونی سمجھ کے لشا غازی دی قسمیں جے تو انو کربلا گامشا نجف لگے پھر اتنا بولنا جتنا میرا حق بڑھیں رہلِ زین کو ممبرِ سلونی سمجھ کے لشان اللہ کے بیٹے نے زبان کھولی غازی نے نو لاکھ کو دیکھا ایک لفظ ہے حسب ایک لفظ ہے نصف حسب کیا ہے میرا بابا اس کا بابا ان کے بابا ان کے بابا ان کے بابا یہ ہے میرا حسب نصف کیا ہے میرا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا قیامت تک یہ ہے میرا نصف اب باس نے نو لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اب باس فرماتے ہیں حصف نصف کے حرام زادو میں نوکر جو میں نوکر جو میں نوکر جو بندہ لنگر کرنا آیا ہے جڑا بندہ نہیں بودیا اور لاہور والوں جو بندہ کہتا ہے ساری جنسگی میرا پورنے پندلنے کیا وہ بندہ میرے طرف دیکھے اب باس نو لاکھ سے کہتے ہیں حصف نصف کے حرام زادو عجیب پستی میں کھل رہے ہو غلیز ماہوں کا دودھ پی کر وجودے کاؤسر سے جل رہے کیا بات ہے بخوری کیا بات ہے میں نوکر جو میں نوکر جو میں نوکر جو میں نوکر جو میں پڑھتے تو کامران گئی ہوئے کامران شاہب مالک امام حسین علیہ السلام پرانی کا سمیں پورا لاہور کا سرد ہے تے میڈیا تے مجلس میں جندی ہے میں ساری جندگی ہو مشرے پڑھے میں جنے مشرے محمد دھی میں نوطا کی دینے اٹھر دے دلگری تے پہ کے نہ بولی اب باس فرماتے ہیں ہر سب لسب کے حرام زادو عجیب پستی میں تھا رہے ہو غلیز ماہوں کا دودھ پی کر وجود کوسر سے جل رہے ہو غازی کے دلزمین حق مہر فاطمہ ہے اناج کھا کے پتن رہے ہو نمک حرام ہو انسی سے لڑتے ہو جس کے تکڑوں پہ پا بولو 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 کرو بولو بولو کرو بولو بولو ناران زمرہ بکی شاہ بھو بکی شاہ بھو مالک آپ کو سلام ہو دیکھ توہٹی کیا بات توہٹی کیا بات کامران بھائی پانا نہیں توہم حسین دی کا سمیں پانا نہیں مشرہ میں توہم اس مران لگا زمین حق مہر فاطمہ ہے بدل رہے ہو نمک حرام ہو اسی سے لڑتے ہو جس کے تکڑوں پہ پل رہے ہو غازی کے دیر سنو جگر خور مانگے پیدھو تمہاری خسلت میں ہی دھگا ہے ہے جس کا غازی غلام تم کو نہیں پتا وہ حسین کیا نی بھائی جان نیرشت کے دونوں ہاتھ بلند ہونے جائیے پورا لاہور سنے اے ڈاری آخری شہر مصنے میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں مولا سلامت رکھا آخری بار غازی دی کا سمیل جی بیٹا میں مکمل پڑھ لیا مکمل ہو گیا بارہ مستیس سینس کے چھے مصنے پڑھ لیے میں نے چھے مصنے پڑھ کے میں منبر چھوڑ کے جا رہا ہوں اور تمہیں ایسے تک کہا کہ دو گھنٹوں کی ناہب چھے مصنوں میں مجھے عطا ہوئی ہے یہ مولا کی عطا ہے عمر شاہد نے کہا پاس ہم نو لاک تم بہتر ہمیں کیسے مارو گے غازی فرماتے ہیں یاد رکھ حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہی پہ محسن سجا کے مارو گی پچھے ہاتھ بلند ہمیں جہنے ہیں غازی کا نوکر ہاتھ بلند کرو اچھا بھئی مجمع بجمع تو بولی رہا ہے یہ مصنے پڑھ رہا ہوں ذاکروں کے لیے جتنے ذاکر بیچے امام حسین علیہ السلام کے ان کو مصنے پڑھ سنا رہا ہوں اب پاس فرماتے ہیں حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہی پہ محسن سجا کے ماروں فدق کا سورج زمین پہ رکھ کے تو اس پہ تم کو جلا کے ماروں شاباش 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 لائلہ حید اللہ محمد رسول اللہ علیہ وعلی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفت و پلا فصل نماز شب کے مشلے پہ میں نے یہ مجرہ گایا اور لاہور والا میری بات زائد کرنا پاس فرماتے ہیں حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہی پہ محسن سجا کے ماروں فلق کا سورج زمین پہ رکھ کے تو اس پہ تم کو جلا کے ماروں غازی کے سجا کے گربوں پلا میں خیبر فلق کی جانب سے آ کے ماروں اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں مٹا کے پھر سے بنا کے مار شاباش مٹا کے ماروں مٹا کے ماروں مٹا ہے مِنْ 씨가 یونک ہے مٹا مٹا مل сохزیوں